شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی ہر طرف جشن منیا جا رہا تھا بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے ہماری گود سے گرنا پڑے شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی اس کی آنکھیں بڑی بڑی رنگ شہابی اور بال سنہرے تھے وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جلترنگ بجنے لگے ہوں اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں صرف مسکراتے ہیں بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی رہا کرتا تھا شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے نازو نعم سے ہو رہی تھی اس کے کھلوں نے ساتھ سمندر پار سے آتے تھے ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپر بھی منگوا کر رکھتی شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئیں تھی جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی تھی بادشاہ دوسرے کونے پر اور بیچ میں شہزادی سلطانہ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لادو پیار سے ہو رہی تھی اور اس لادو پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کے چٹکی بھر لیا کرتی تھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہنا ہی نہیں مانتی تھی بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھی بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظرانداز کر رہے تھے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی اور شادی کے بعد سالوں بعد پیدا ہوئی تھی مگر بادشاہ کا ماں تھا اس دن تھن کا جب اپنی سالویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا اس تقریب میں وزیر مشیر اور عمرہ اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی وہ محل سے اٹھ کر چلا گیا خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی اس نے شہزادی کو سرزنش کی تو شہزادی اس سے بدزبانی کرنے لگی اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پٹک دئیے اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اگلے روز اس کے اس سلوک کا چرچہ جگہ جگہ ہونے لگا لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور رعایہ کا پرور ہے مگر اس کی بیٹی کو دیکھو نہایت چڑچڑی بد دماغ اور بد اخلاق ہے اللہ اسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑھنے لگیں تھی وہ بہت خمزدہ تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لادو پیار نے شہزادی کو دو کوڑی کا کر دیا ہے غلطی انہی کی تھی مگر اب کیا ہو سکتا تھا ملکہ بھی بہت پریشان تھی سال گرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی مگر شہزادی کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چپ ہی رہتا اور کیا کر سکتا تھا بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور اقل مند وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی بادشاہ نے کہا کہ مو پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے بھلا کون شادی کرتا ہے شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ جہاں پناہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ نے بے بسی سے کہا اے وزیر اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں بولو کیا کہتے ہو وزیر بولا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے روئے اور لہجے میں سختی پیدا کریں بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی ابا حضور آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ کڑوے لہجے میں بولا یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا شہزادی سلطانہ کا مو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا بادشاہ کی اس بات نے اسے سہما دیا تھا حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی ملکہ تو خود اس کے برے روئیے سے تنگ تھی بے رخی سے بولی کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو کچھ تو تمیز سیکھ لو شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹختے ہوئے چلی گئی رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ ملکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب شہزادی سلطانہ کی شادی کرتی جائے ملکہ اداسی سے بولی کہ اس سے بھلا شادی کون کرے گا اس کی بدتمیزی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ خاموش ہو گیا ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا اس نے فوراں وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرنے لگے اگلے دن بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دے دی کہ اس کی شادی تیہ کر دی گئی ہے شہزادی نے یہ سنا تو وہ پھٹ پڑی ہاں ہاں کر دیجئے میری شادی میں خود اب یہاں نہیں رہنا چاہتی کچھ دنوں کے بعد شادی کی تقریب ہوئی شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی نہ ڈھول بجے نہ آتش بازی کی گئی شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دولے کو دیکھا تھا اور تو اور رخصتی کے وقت وہ بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی تک نہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا اس کا تو کسی نے بناو سنگھار بھی نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض جو تھی بگی میں بیٹھی تو اس نے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا وہ ایک بہت حسین و جمیل نوجوان تھا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں مگر وہ تو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا تھوڑی دیر کے بعد بگی رک گئی ان کی منزل آ گئی تھی وہ اس نوجوان کا گھر تھا وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا اس نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو سختی سے بولا شہزادی صاحبہ اب اتر بھی جاؤ یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی میں تو ایک لکڑہ آ رہا ہوں پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا اب تم سے کروایا کروں گا میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اب سکھ کا وقت آ گیا ہے شہزادی تو حکا بکا رہ گئی اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا کہنے لگا کہ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسوں آ گئے ہیں مجھے خوشی ہوئی اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں شہزادی نے کہا کہ غلط نہ سمجھو میں تو اس بات پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے اب با حضور سے مجھے یہ امید بلکل نہیں تھی شہزادی سلطانہ نے بگی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے شوہر کو یہ جواب دیا لکڑہارا ہنسنے لگا کہنے لگا تو تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوتی شہزادی نے چیخ کر کہا کہ تم مجھے میرے موں پر بدتمیز کہہ رہے ہو شوہر نے کہا کہ میں تو موں پر کہہ رہا ہوں لوگ تو تمہیں پیٹ پیچھے بھی یہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں میں مجبور ہو گیا تھا ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کی حامی نہ برتا انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈال دی ہے اب زندگی بھر بھکتوں گا لکڑہارے کی یہ توہین آمیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لکڑہارا اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا شہزادی سے کہنے لگا کہ تم نے اگر رونا دونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا شیر چیتے دن میں تو نہیں البتہ رات کو ضرور باہر نکل آتے ہیں اس کی دمکی کارگر ثابت ہوئی شہزادی نے رونا بند کر دیا لکڑہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑا اس کا سہن تھا مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا شہزادی موں بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھی رہی تھی کھانے کے بعد بولی میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں مگر ابا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لکڑہارا تلخی سے بولا کہ ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے تم کیا کرتی تھی بھول گئیں تم نے ان کے لاد پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تم اکلوتی تھی اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے اور تم نے اس کا یہ سلا دیا کہ اپنی منمانی کرنے لگی اور یہ منمانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں تبدیل ہو گئیں زد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور زد کرتے بچے اچھے بھی لگتے ہیں مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں زد کرتے ہوئے کتنی واہیات لگتی ہیں میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو بیل کے آگے ڈالوں تاکہ وہ ان کو خوب ٹکریں ماریں اور مزہ چکھا دیں یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگ گئی کہنے لگی کہ تم میری بے عزتی کر رہے ہو لکڑہارے نے اسے یاد دلایا کہ اب تم میری بیوی ہو تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ تمہاری زندگی ہنسی خوشی گزرے یاد کرو سال گرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی شہزادی چونگ گئی پوچھنے لگی کہ اس بات کا تمہیں کیسے پتا چلا شوہر نے جواب دیا کہ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے اس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بد دعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی لکڑہارے نے کہا کہ صبح مجھے جلدی اٹھا دینا اب ہم ایک سے دو ہو گئے ہیں مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں تاکہ ہم گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلا سکیں ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرگیاں بھی ہیں ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا محلے والے انہیں خریدنے آئیں تو انہیں فروخت کر دینا کمرے میں دو ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں ایک لکڑہارے کے بولنے کی آواز اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی آواز شہزادی کو اپنی امی اور اببہ شدت سے یاد آنے لگے اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراتھوں کا انتظام کیا ہوا تھا اس نے حیرت سے پوچھا کہ ناشتہ تم نے بنایا ہے وہ کہنے لگی نہیں یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے نان بھائی کی دکان سے منگوائیں تھیں مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے موں سرخ ہو گیا وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہارہ شوہر کیا سوچے گا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا لکڑہارہ شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی شہزادی کمر سے دپٹہ باندھے سہن میں جھاڑو دے رہی تھی مرگیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا ہوا تھا مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی لکڑہارے نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائیا ہوں وہ جلدی سے اس کے پاس آئی وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر اب وہ وحشت اور کرختگی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی لکڑہارے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور کہا کہ انہیں میں نے جنگل میں سے تمہارے لیے توڑا تھا اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی کہنے لگی کہ یہ تو بڑے مزے کے ہیں اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جلترنگ بج اٹھے ہوں کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے شہزادی نے بتایا کہ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا مانگوا لیا ہے اس کو میں انعام میں دو سکھے دیتی ہوں اور وہ بھاگ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا کہ شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو وہ بولی کہ آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں گے لکڑہارے نے گھبرا کر کہا کہ کبھی بھی نہیں تم وہاں جاؤگی تو وہیں رہ جاؤگی میں کیا کروں گا میری مرگیوں کو دانہ کون ڈالے گا گھر کی صفائی کون کرے گا شہزادی نے شرما کر کہا کہ ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی میرا اصل گھر تو اب یہی ہے لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے مگر اس نے ضبط کیا اور دیرے سے بولا ٹھیک ہے ہم کل محل چلے جائیں گے مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے اس کی اس بات پر وہ کہنے لگی کہ اس کی تو تم فکر ہی مت کرو میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں میں وہ بھی لیتی آؤں گی اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی وہ بھی وہاں آ گیا اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپڑ گئی کہنے لگی ابا حضور مجھے معاف کر دیں مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر دیں بیٹی ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ شہزادہ بابر ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو رائے راست پر لانے میں ہماری مدد کی لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی اس کی حیرت بھامپ کر بادشاہ نے کہا بیٹی ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے ہم بہت خوش ہیں شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کے شادیاں نے بجنے لگے تھے شہزادی نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا ان لوگوں میں اس نے اشرفیاں بھی تقسیم کی وہ سب بھی خوش ہو گئے رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا کہ میں تیار ہو کر آتی ہوں پھر چلتے ہیں ملکہ نے حیرت سے پوچھا بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو شہزادی نے شرما کر کہا کہ اپنے گھر جہاں ہماری مرغیاں ہیں اور محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کیا کرتا ہے اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھل کھلا کر ہنس پڑے بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی خیر بادشاہ نے دوبارہ تو ان کو وہاں نہیں بھیجا مرغیاں اس نے محل میں ہی مگوالی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا کرتا تھا شہزادی نے بہت سے تحفے بھیجوائے تھے پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کی سمجھ میں ضرور آئی ہوگی اور اگر آپ کے بچے اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کر چکے ہیں تو انہیں سمجھانے کے لیے بھی آپ کوئی ایسی تدبیر ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک گزارش اور کہ اگر آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ لکھ کر ہمیں بتائیے گا تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی اور ہاں شیئر کرنا مت بھولیے گا اب آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے فی امان اللہ